موسیقی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم اس سے پہلے جس پارے کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے دے وہ سورہ آنام تھا اور آج سے انشاءاللہ عزوجل سورہ آراف کی شروعات ہو رہی ہے اس میں اللہ رب العزت کی ایسی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید اب اس سے پہلے نہ سنیں ہوں حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا حضرات مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جس کا حقیقی معنی اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے حبیب مکرم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تغصیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اس کے انکار کرنے والوں کو اللہ رسول کا انکار کرنے والے کو ڈل سنا سکے اور یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اتبعو ما انزلہ الیکم مرربگم ولا تتبعو من دونہی اولیاء قلیلم ما تذکرون حضرات مہدرم اس میں اللہ نے فرمایا اے لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور اس کے غیروں میں سے یعنی باطل حاکموں اور دوستوں کے بیچے مت چلو تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا فَجَاءَا بَعْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ اور کتنی ہی بستیا ایسی ہیں جنہیں ہم نے حلاک کر ڈالا سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جبکہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا اِلَّا أَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ بھی نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا اِلَئِهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ حضرات مہدرم اس میں اللہ نے فرمایا پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کے نسبت پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو جس قوم کی جانب بھیجا اس میں تم نے آخر کون کون سے معاملات کو انجام دیا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ حضرات مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں وَلْوَزْنُ يَوْمَيْزِنِ الْحَقُّ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس دن عامال کا تولہ جانا حق ہے سو جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اور اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ حضراتِ مہدرم اس میں اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ازباب معیشت پیدا کیے تم بہت ہی کم شکر کرنے والے ہو حضراتِ مہدرم یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا جو بھی آپ نے سمجھا اب ہم انشاءاللہ عزوجل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے حضراتِ مہدرم مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے حضراتِ مہدرم اب یہاں پر اس میں ایک لفظ ہے حرج حرج کا معنی ہے تنگی حدیث میں ہے بنی اسرائیل سے احادیث بیان کرو اس میں حرج نہیں ہے یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یا اس پر پابندی نہیں ہے اس آیت کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ میں اس خوف سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کفار آپ کو جھٹلا دیں گے اس آیت میں آپ کو قرآن مجید سے ڈھرانے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید کی تبلیغ کرنا اس سے ڈھرانا اسی وقت کامل ہوگا جب آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو اور اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمائی ہے اس لئے آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی کی نسرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے لہذا آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس کا اللہ حافظ و ناصر ہو جس کی حفاظت خود اللہ کرنے والا ہو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سو آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے اس سے ڈرانے اور اس کے ساتھ نصیحت کرنے میں مشغول رہیں اور کفار و مشرقین کی مخالفت کی مطلقا پروانہ کریں حضرات مہدرم اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشعری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آیاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں فرمایا کہ سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جو تم کو معلوم نہیں جن کی اللہ تعالی نے مجھے آج تعلیم دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو جو کچھ مال عطا کیا ہے وہ حلال ہے جب تک اللہ تعالی اس کو حرام نہ فرمائے ان کا مقصد مشرکوں کا رد کرنا ہے جنہوں نے اپنے آپ سے بہرہ اور صاحبہ وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ فطرتاً باطل سے دور رہنے والے تھے اور بے شک ان کے پاس شیطان آیا اور انہوں نے ان کو دین حق سے ہٹا دیا اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس شرک پر میں نے کوئی دلیل نہیں قائم کی تھی اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باقی لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم کے لوگوں سے ناراض ہوا اور اللہ نے فرمایا میں نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سبب سے دوسروں کی آزمائش کے لیے میں نے تم پر ایسی کتاب ناصل کی ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا تم اس کو نیند اور بیداری میں پڑھو گے اور بے شک اللہ نے مجھے قریش کو جلانے کا حکم دیا ہے میں نے کہا اے میرے رب وہ تو میرا سر پھار دیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے اللہ نے فرمایا ان کو اس طرح نکال دو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا ہے تم ان سے جہاد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تم خرچ کرو ہم تم پر خرچ کریں گے تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے پانچ گناہ لشکر بھیجیں گے اپنے فرما برداروں کے ساتھ اپنے نافرمانوں کے خلاف جنگ کرو حضرات مہدرم اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اس کے فرمایا اے لوگوں اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو حضرات مہدرم اس سے پہلی آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا اور اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ امت کو ڈرانے اور نصیحت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اب اس آیت میں امت کو یہ حکم دیا کہ نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ اس کی تباہ کرے اور اس پر عمل کرے اور اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے کیونکہ جس طرح نبی پر قرآن مجید نازل کیا گیا اسی طرح پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہے فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں نازل کیے گئے ہیں اور احادیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس کے معنی نازل ہوئے ہیں اور ان معنی کو نبی نے اپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا اس آیت کے علاوہ اور بھی متعدد آیات میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہیں حضرات مہدرم اسی طرح کئی ساری آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعلیم اور طبعین کے بغیر قرآن مجید کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کا حکم دیا ہے آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباہ قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ سے براہ راستہ حکام حاصل کی اور آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت کی پیروی کی اب سوال یہ ہے کہ بات کے لوگوں کو آپ کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعے سے علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ہمارے اعمال کے لئے نمونہ بنایا لہذا جب تک آپ کے افعال ہمارے افعال کے سامنے نہ ہو ہم اپنے اعمال رسول اللہ کے افعال کے مطابق کیسے کر سکیں گے اور آپ کے احکام کی اطاعت ہم کیسے کر سکیں گے اور جبکہ آپ کے احکام اور آپ کے افعال کی اطلاع صرف احادیث سے ہی ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی حجت تھی اسی طرح ہمارے حق میں آپ کی احادیث مبارکہ اللہ کی حجت ہے اور اگر ان احادیث کو معتبر ماخذ نہ مانا جائے تو بندوں پر اللہ کی حجت ناتمام ہو جائے گی حضرات مہدرم نیز اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ نماز سے مراد صلات سے مراد یہاں پر نماز ہے ازان کے ان مخصوص الفاظ کا کیسے پتا چلتا تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے تمام ارکان واجبات و سنن اور آداب کا ہمیں کیسے علم ہوتا زکاة کے نساب اور ادائیگی کے مقدار کا اس کے تمام شرائط اور موانے کا ہمیں کیسے علم ہوتا اسی طرح روزہ کی تمام تر تفصیلات اس کی قضاء و کفارہ کا بیان آخر ہمیں کیسے معلوم ہوتا حاج اور عمرہ کے ارکان اور واجبات و مستحبات مفسدات آخر ہمیں کیسے معلوم ہوتے ان میں سے کسی چیز کا بھی قرآن مجید میں بیان نہیں ہے اہد رسائت میں بھی صحابہ اکرام کو یہ تمام تفصیلات براہ راست آپ سے سن کر اور آپ کو دیکھ کر حاصل ہوئی اور بعد کے مسلمانوں کو ان آدیس سے معلوم ہی جو متعدد آسانی سے صحابہ اکرام سے مروی ہیں اور بعد میں ان آدیس کی باقاعدہ تدوین کی گئی اور آج ان سے استفادہ کے لیے صحہ ستہ اور دگر قطب آدیس کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے حضرات مہدرم ان تمام کے تمام باتوں سے یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لئے قرآن ہی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے لئے اللہ نے اپنے دو فرمان نازل کیے ایک تو قرآن مقدس دوسرا احادیث نبویہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اسی طرح اللہ کا فرمان وہ بھی ہے جو ہمارے نبی نے بیان فرمایا بس فرق یہ ہے کہ احادیث جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی وہ اللہ کے نبی پر وہ نازل ہوئی ہیں وحی اصل میں دونوں ہی ہے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن اور حدیث بھی وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوع ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کے صرف معنی ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے الفاظ میں امت کے لئے بیان فرمایا حضرات مہترم اس سلسلے میں حضر زیل آدیث ہے امام ابودعود روایت کرتے ہیں کہ حضر مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی سنو ہن قریب ایک شکم سیر شخص اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کہے گا تم صرف اس قرآن کو لازم پکڑ لو اس میں جو چیزیں تم حلال پاؤ ان کو حلال قرار دو اور اس میں جن چیزوں کو تم حرام پاؤ ان کو حرام قرار دو سنو تمہارے لیے پالتو گدھے اسی طرح پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے ہر کچیلیوں والا درندہ حلال ہے اور نہ زمی کی راستہ میں پڑی ہوئی چیز سوا اس صورت کے کہ اس چیز کا مالک اس سے مستغنی ہو اور جو شکت کسی قوم کے پاس جائے اس قوم پر اس کی میزبانی کرنا لازم ہے اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے تو اس مہمان کے لیے ان لوگوں سے بقدر زیافت مال چھیل لینا بھی جائز ہے حضرات مہدرم یہ چند باتیں تھی اللہ رب العزت نے جو فرمان نازل فرمائے وہ قرآن ہی نہیں احادیث نبویہ بھی ہمارے رب کا فرمان ہے جو باتیں آج ہم حدیثوں کے ذریعے جانتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے بس اس کے الفاظ ہمارے نبی کے ہیں لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے جیسے ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن کا احترام کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں احادیث نبویہ کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ احادیث نبویہ بھی ہمارے رب کا فرمان ہے اور قرآن کی ہی جیسے اس پر بھی ایمان لانا اس پر عمل کرنا اس کی عزت و تقریم کرنا ہم سبھی کے لیے ضروری ہے حضرات مہدرم یہ چند باتیں تھی ہمارے درس قرآن کے آج کی اپیسوڈ میں انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستو احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ